ہم لوگ آج پڑھیں گے بھارت ساسن ادھنیام 1935 کے بارے میں اس بھارت ساسن ادھنیام 1935 کے بارے میں جب پڑھیں گے تو جانیں گے اس کے انترگت کور کون سے ادھنیام ہیں جو بھارتیوں کے لیے ہیں یا بھارت کی جنتہ کے لیے ہیں اس بھارت ساسن ادھنیام 1935 کے دورہ ہمیں کون کون سے ادھکار دیئے گئے ہیں اس میں کتنے انوچھید ہیں اس میں کتنی انوچچیاں ہیں سنگ سوچی میں کل کتنے بھاگ تھے سمورتی سوچی میں کتنے بھاگ تھے راج سوچی میں کتنے بھاگ تھے اور اس کے دورہ ہم جانیں گے کہ سنگی پڑھالی کا رمان کب ہوا اور اس ادھنیام کے مادہم سے جانیں گے کہ دوے ساسن پڑھالی کا انتکیو ہوا اس ادھنیام کے مادہم سے ہم جانیں گے کہ محلاؤں کو مدھکار دینے کا دھکار کیسے ملا آئیے ہم لوگ آج کا کلاس سیسن پر ہم کرتے ہیں یہ آج کا جو سیسن ہونے والا بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اس سیسن کو ہم جب جانیں گے تو اس میں ایسی بات ہم جانیں گے آج جو بھارتی سمیدھان کا ایکشٹیکچر بنے گا ورطمان میں جو بھارتی سمیدھان ہے اس بھارتی سمیدھان کا لگ بھگ 75 پردست بھاگ اس بھارت ساسن ادھنیام 1935 کے ادھنیام سے لیا گیا ہے اس ادھنیام میں ٹوٹل 321 انوچھے اس ادھنیام میں ٹوٹل 321 انوچھے اور 10 انسوچیاں ہیں لگ بھارتی سمیدھان کا 75 پردست بھاگ اس بھارت ساسن ادھنیام ارثات 1935 کے بھارت ساسن ادھنیام سے لیا گیا ہے اس ادھنیام کے دورہ بتایا گیا ہے کہ بھارت میں اس آیٹ کا جو پروہاو پڑھا اس آیٹ کے دورہ بھارت میں پہلے اکل ساسن پڑھا لی تھی جب اکل ساسن پڑھا لی آئی اس اکل ساسن پڑھا لی کے بعد بھارت میں کس پرکار سے ایک ایک کر کے پرانتی چھتروں کا سنگ چھتروں کا یہ سمورتی چھتروں کا بشتار کیا ہے اور اس آیٹ کے پارت ہونے کی پور جو بھارت میں پہلے سے ورطم بدمان ایک تھے ان کا کار یا ان کا ساسن کا جو پراروپ تھا وہ پراروپ ایک آتمک پراروپ تھا یا بھارت میں ایک آتمک ساسن تھا ایک آتمک مطلب ہوتا ہے کہ سمرات کا ساسن ہو یا کمپنی کا ساسن ہو جب یہ آیٹ پاریت ہوا آمک سرکار کے ستھاپنا ہوتی ہے تو اس ادھریم میں جو بٹیس ریاست تھی اور دیسی ریاست تھی ان دونوں کو آپس میں ایک جھوٹ کرنے کے لیے ان کی ایکشہ پر ڈیپینڈ کرتا تھا جس کو جھڑنا ہو وہ جھڑ سکتا ہے لیکن اگر جھڑنی کے جو پراسس بتایا گیا اگر آپ جھڑیں گے تو ایک پرالیک پتر پر آپ کو ہسٹاچھر کرنا پڑے گا آپ اس پرالیک پتر پر ہسٹاچھر کرنے کے بعد اس پرالیک پتر میں دیئے گئے سرطوں کو پوڑ کرنے کے بعد یدی آپ سنگ سے راجی میں جھڑنا چاہتے ہیں تو آپ جھڑ سکتے ہیں کچھ دیسی ریاست ایسی تھی جو ہسٹاچھر کرنے سے منع کر دیں جیسے جمہو کسمیر تھا جمہو کسمیر ایک ایسی دیسی ریاست تھی جب سردار والا بھائی بٹیل نے راجیوں کا جب دیسی ریاستوں کا ایک ہی کرڑ کر رہے تھے اس ایک ہی کرڑ کے مادھیم سے ہمارا جو ایک ایسا دیسی ریاست تھا جس نے اس پرالیک ہسٹاچھر پر پتر پر ہسٹاچھر کرنے سے منع کر دیتا ہے جب ہسٹاچھر کرنے سے منع کر دیا تو وہ جو راج تھا وہ ایک پرکار سے بھارتی سنگھاتمک ہو کر کی وہ فرانتی چھتروں سے نہ جھوڑ سکا بھارتی چھتر کی اسٹیت میں نہیں آیا لیکن سہدھانتیک روپ سے جو اچھتر تھا بھارت میں اسی دورہ جو ہے سنگھاتمک سرکار کے ستھاپنا ہوتی ہے اور اس ایکٹ کی جو پرمک بششتہ تھی اس ایکٹ کے مادن سے بچایا جاتا ہے جو اس ادنیم کا کار ہوگا وہ کس پرکار سے کام کرے گا اس ادنیم کے انترگر اگر سنگھ سوچی میں کتنے بھی سے رکھے جائیں گے پرانتی سوچی میں کتنے بھی سے رکھے جائیں گے یا سمورتی سوچی میں کتنے بھی سے رکھے جائیں تو اس ایکٹ کے مادن سے جو پرمک باتی بتائی گئی کہ سنگھ سوچی میں دو تل 69 بھی سے رکھے جائیں گے پرانتی سوچی میں تیرپن بسے رکھے جائیں گے جبکہ راج سوچی کی بات کریں تو راج سوچی میں ٹوٹل چھتیس بسے کو رکھا گیا اب ہم جانیں گے سنگ سوچی کیا ہے پرانتی سوچی کیا ہے اور سمورتی سوچی کیا ہے اگر ہم سنگ سوچی کی بات کریں تو ایسا بسے جس پر صرف قانون بنانے کا عدکار کے اندر کو ہو ایسے بسے کو یا ایسی سوچی کو ہم سنگ سوچی کیا ہے اور ایسا بسے جس پر قانون بنانے کا عدکار صرف راج کو ہو ایسے سوچی کو ہم پرانتی سوچی کیا ہے اور ایک ایسا بسے جس پر قانون بنانے کا عدکار راج اور کے اندر دونوں کو ہو تو ایسے بسے کو ہم سمورتی سوچی کیا ہے ہم لوگوں نے دیکھا اس ایک کے مادم سے جو پرمک بشیشتہ تھی اس بشیشتہ میں سنگ سوچی میں ہے یا سمورتی سوچی کیا ہے تو ہم جانے ہیں کہ سنگ سوچی وہ سوچی ہوتی ہے جس پھر کسی بھی بسے پر كانون بنانے کا دیکار صرفقênر کو ہو سنٹرل کو ہو ایسے ویسے کو یا ایسی سوچی کو ہم سنگ سوچی کہتے ہیں اور ایک ایسا ہو جس کا کانون بنانے کا عدیقار سے پ��ٹیل کو ہو راجی کو ہو ایسے تماتے ہیں اور ایک ایسا بس ہے جس پہ کیانون بنانے کا عدیقار راج جو رکے اندردین دونوں کو ہوتا ہے تو ایسے ویسائی کو ہم کیا کہتے ہیں سمورتی سوچی کہتے ہیں جب کبھی کبھی سنگ سوچی میں یا پرانتی سوچی میں کوئی بیباد اتپن ہو جاتا تھا اس بیباد کو نپٹارہ کرنے کے لیے ایک فیڈرل کورٹ کی گھن کیا گیا کس کی ایک فیڈرل کورٹ کا گھن کیا گیا لیکن یہ فیڈرل کورٹ کا گھن کیا گیا یہ بھارت کا انتیم نیالہ نہیں تھا بھارت کا انتیم نیالہ تھا کہاں پر پری بی کاؤنسل بھین یا اگلینڈ کے پری بی کاؤنسل بھاون میں اس آئیت کے ماتھم سے بھارت میں دوید ساسن کی جو پڑھالی تھی اس کی دوید ساسن کی جو بھارت میں پڑھالی تھی اس پڑھالی کو سماپ کر کے بھارت میں سنگھاتمک پڑھالی لاغو کر دیں گے سنگھاتمک پڑھالی کا ثابت دات پر یہ ہے جہاں پر کیندرو راجوں کے سنسامنجت سے کوئی ویسے پر کانون بنایا جا سکے اس سنگھاتمک سرکار کی انترکت آتا ہے ایک اپریل 1937 کو پرانتی سوئی تھی سنسطانوں کے دورہ یا پرانتی سوئی سمبند ہی بند لاغو کیا گیا اس کے انترکت بھارت میں 11 پرانتوں پر چھنا ہوا اور اس 11 پرانتوں میں 6 پرانتوں میں کانگریش نے پور بہومت سے کیا کر دیا چھناو کو جیت لیا جب وہاں پر پور بہومت سے کانگریش نے اپنی سرکار بنائی سرکار بنانے کے تتپسچات اسند تھا موطر جو راج کے پرانت تھے ان پرانتوں کا سب سے بڑا راجنیتک دل کے روپ میں اُبھرا اور وہاں پر گھٹھوندر کی سرکار بھر گئے اور اس آیت کے مادہم سے مسلمانوں میں سکھوں میں اور عیسائیوں میں ایک پرکار کی ایک ایسی بھاونہ کا درمان ہوا جہاں پر کسی بیسیس دھرم کو لے کر کے یا کسی بیسیس سمدائی کو لے کر کے ایک الگ سے پرثک نواجر پڑھالی کا جن ہوتا ہے 1935 کے بھارت ساسندیم کے انترگر محلاؤں کو سرپرثم متا ادھکار دیا گیا لیکن سبھی محلاؤں کو پوڑ روپ سے جو ادھکار ملا تھا مد دینے کا ادھکار ملا تھا وہ 1950 ملا تھا اگر پوچھا جا کوشن سرپرثم ایسا کونسا ادھنیم تھا جہاں پر محلاؤں کو مد دینے کا ادھکار ملا تھا تو 1935 کا بھارت ساسند ادھنیم لیکن سرپرثم محلاؤں کو اوٹ دینے کا ادھکار کم ملا وہا تھا سرپرثم بیس میں 1896 میں نیو جی لینڈ نے دیا تھا کس نے دیا تھا نیو جی لینڈ دیا تھا ایک بار اس کا آپ کو گستین سٹھ لیچیں اس کے بعد پریج کرتے آنے بتاتے ہیں 1896 میں تھائر لینڈ نے نیو جی لینڈ نے سب سے پہلے کیا کیا محلاؤں کو مد دینے کا ادھکار دیا کس نے 1896 میں کس نے نیو جی لینڈ میں نیو جی لینڈ نے سرپرثم محلاؤں کو بیس میں سرپرثم محلاؤں کو اوٹ دینے کو ادھکار کس دیس نے دیا نیو جی لینڈ جبکہ بھارت میں محلاؤں کو جو ملا وہ ملا 1935 کے بھارت ساسن ادھنیم میں جو 1950 میں کیا تھا اور اس آیٹ کے مادہم سے اور اسی ایٹ میں سرپرثم بھارت میں لوگ سیو آیوگ کا گھن ہوگا اس کا لوگ سیو آیوگ کا گھن ہوگا لوگ سیو آیوگ کا گھن ہوگا اس ادھنیم کے مادہم سے بتایا جاتا ہے اس کے دورا برما کو بھارت سے الگ کر دیا جاتا ہے اور بٹیس اپنویس بنا دیا گیا اور برابر کو مد برانت کو انگ گھوشت کر دیا گیا یا ایک ایسا ادھنیم تھا جو پرستانہ اور مولی کا ادھکار سے برانچت تھا اس میں ٹوٹل جو تیز سو ایکیس انوچھید ہیں دس انوچوچیاں ہیں اس انوچوچی کے انتقرد بھارت میں کچھ ہی پرکار کے بھارتیوں کو ادھکار ملے تھے جبکہ جو پرستانہ اور جو بھارت کا جو بھارتی سنبیدھان کا ایک پرکار سے انگ آتما مانا جاتا ہے جسے ہم لوگ مولی کا ادھکار کی سنگیہ دیتے ہیں وہ اس ادھنیم میں سامل نہیں تھا یا پکیش جنوری 1950 کے پہلے ہی بھارت میں لاغو تھا جب 26 جنوری 1950 کو ہمارا سنبیدھان بنا بھارتی سنبیدھان کا لگ بک 75 پرست حصہ جو ہے وہ بھارت ساسن ادھنیم 1935 کے ادھنیم سے ہی لیا گیا ہے اور اس ایٹ کو آرچھڑ یوم سرچھڑ کا ایٹ کہا جاتا ہے بھارت ساسن ادھنیم 1935 کو آرچھڑ یوم سرچھڑ کا ایٹ کہا جاتا ہے اس ایٹ کو جب پنڈی جوال لہرون نے اپنے سبدوں میں کہا انہوں نے کہا جو بھارت ساسن ادھنیم 1935 ہے یا بھارت ساسن ادھنیم بھارت کو توڑنے والی تھی اسے انہوں نے کہا کہ اسے نیرنکستہ کا ایٹ بھی کہا جاتا ہے پنڈی جوال لہرون نے کہا اس کا الوچنا کرتے ہوئے کہا اسے داستہ کا ایٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ایٹ کو انجن رہید ریل گاڑی اور بریک رہید انجن کی سنگیہ دی انہوں نے کہا جو 1935 کا یہ بھارت ساسن ادھنیم ہے اس ادھنیم کے دورا یہ جو ادھنیم ہے ایک پرکار سے یہ بھارت کو توڑنے والی ادھنیم ہے یہ بھارت کو داستہ کا ادھنیم کہا یہ داستہ کا ایکٹ کیا کوششن پوچھا جا سکتا ہے آپ کو انڈے مجیاموں میں داستہ کے ایکٹ کے ادھنیم کو کس نام سے جانتے کون سا ایسا ادھنیم تھا جسے داستہ کا ایکٹ داستہ کا ادھنیم کہا جاتا ہے یا 1935 کا بھارت ساسن ادھنیم ہے جب یہ ادھنیم بھارت میں آیا بھیبن پرکار کے اسپی آلوچنہ ہوئی پنڈی جوالال نیرون کہا کہ یہ جو 1935 کا بھارت ساسن ادھنیم ہے یہ انجن رہیت ریلگاڑی اور بریک رہیت انجن کی سنگیاں دیا اسے نرنگکستہ کا ایکٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں موکی برشیشتہ تھا وہ آیا کا گھٹھر ہوا بھارت میں سرپثم محلاؤں کو مددان دینے کاریکار ملا جبکہ 20 سرپثم مددان دینے کاریکار 1896 میں کس نے دیا تھا نیو جیلند دیا تھا اور اس کے دورہ بتایا گیا بھارت میں ایک سنگھاتمک سرکار کی استحابنہ ہوئی اس ایکٹ میں سنگھ سوچی میں کتنے بھی سے رکھے گئے پرانتی سوچی میں کتنے بھی سے رکھے گئے سمورتی سوچی میں کتنے بھی سے رکھے گئے سب کے بارے میں بتایا گیا اس کے بعد جو آتا ہے بھارت ساسن یا بھارت کا جو ستنتتہ عدنیم 1947 کے آتا ہے اس میں کیا تھا یہ بھارت ساسن عدنیم 1935 کا جو عدنیم تھا یہ بھارت کا انتیم عدنیم تھا اس کے بعد بھارت کا ستنتتہ عدنیم 1947 پارت ہوگا اس کے لئے بٹی سنسد دوارہ پارت انتیم عدنیم تھا جس کے بعد سے بھارت ایک پرکار سے سمبائیدھانی طریقے سے ستنتر ہو جاتا ہے اگلینڈ کے تتکالین پردھان منتری فیلمنٹ اٹلی نے 4 جولائی 1947 کو بٹی سنسد میں پیس کیا اور 14 جولائی کو دونوں صدنوں میں پارت ہو جاتا ہے اور 28 جولائی کو یہ سمرات کے ہستاکچر کے دوارہ پارت ہو کر کے بھارت 200 ورسو داستہ کے گلامیوں کے بعد بھارت ایک پرکار سے آجاد ہو جاتا ہے جو بھارت ہمارا 1600 سو سسوی سے لے کر کے جب اسٹ انڈیا کمپنی بھارت میں آئی اٹھارہ سو ستانتہ سنگرام کی لڑائی لڑی گئی جب بھارت ستنتہ آدھنیم 1947 پارت کیا گیا اس آدھنیم کے دوارہ لگ بھارت 200 ورسو کے بعد داستہ کے گلامی سے جب مکت ہو گیا بٹی سوپریویس سے تب یہ ہمارا بھارت دیش ایک ڈومینین اسٹیت بن کے اوپھرا جس کی کچھ بھی سہستہ ہے نیم لکھی تھے بھارت ایک ایسا دیش تھا بھارت ایک ٹولرینس کنٹری کہتے ہیں انڈیا کو ٹولرینس کنٹری اس لیے کہتے ہیں بھارت کو ایک سہی سوڑ دیش اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی دیش کو کبجہ کرنا ہو اگر کوئی پوچھے کہ کیا واقعی میں جو بھارت میں انگریز آئے تھے ان کا صرف مکہ دیش تھا کہ بھارت کو گلام بنانا ہے تو ایسا نہیں ایسا اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ سولہ سو اسو میسٹ انڈیا کمپنی بھارت میں جب آئی اس کے بعد بھارت کی سو ستہ سنگرام کی پرسن مڑائی اٹھارہ سو ستہوں مڑی گئی کہا ہے کہ کسی بھی دیش کو گلام کرنا ہو تو ایک سال لگ سکتے ہیں دو سال لگ سکتے ہیں پچاس سال لگ سکتے ہیں سو ورس لگ سکتا ہے لیکن دھائی سو ورس کسی دیش کو گلام کرنا ہی نہیں لگی انگریز کا جو مکہ دیش تھا بھارت میں وہ بیع پار کرنا تھا ناکہ ان کو اپنے گلام کرنا تھا جب ہمارا یہ بھارت سودمتتہ ادھنیم جس دیش میں گھر بنتے ہی گھر اجڑ جائے اور جس دیش میں لوگ آ رہے ہو جس دیش سے لوگ جار رہے تھے ایسے دیش میں کوئی بھی نیم کانون بنانا بہت جب یہ دیش ہمارا آجاد ہوا پندرہ آگرس 1947 کو تو بھارت اور پاکستان میں ایک سمرات کی نفتی کی گئی جو ایک گورنٹ جنرل کی نفتی کریں گے جس کے مادم سے بھارت میں ساسند کیا ہوگا چلے گا کہا کہ جب تک بھارت کا کوئی سمدھان نہیں بن جاتا ہے تک تک بھارت میں جو کاری ہوں گے نیم کانون ہوں گے وہ بھارت ساسند عدنیم 1935 کے تاہر چلے گی اس ایک کے دوارا بھارت ساسند عدنیم 1857 میں بھارت سچیو اور انڈیا کے کاؤنسل کے پد کو سماعت کر دیا گیا اور اس کے اسطحان پر برٹیس راشنہ مندل کے سچپ کی نفتی کی گئے جس کے مادم سے بتایا گیا یہ جو بھارت 1935 کا ادھنیم تھا یہ تب تک بھارت میں لاغو ہو رہے گا کہ جب تک بھارتیوں کا خود اپنے اگلق سمدھان نہیں بن جاتا ہے اور جب تک بھارت میں سمدھان نہیں بنا تب تک پاکستان میں اور بھارت میں ایک گورنٹ جنرل کی نفتی کے مادم سے یہاں پر کیا ہوتا تھا اور جیسے اس کا خود کا سمدھان جب 26 جنرل 1950 کو بھارتی سمدھان بنا تو خود کا جب سمدھان ہو گیا تو اپنے طریقے سے یہاں کا کارکار کارک ہونے لگا چاہے وہ سنگھ آتمہ گوستہ کی ہو چاہے سنگھی گوستہ کی ہو چاہے راج گوستہ کی ہو کہانے کا مطلب ہے الگ الگ پرکار سے الگ الگ اپنا سب کارے کرنے لگے لیکن اجادی کے پورو سے بھارت ساسن ادنیاں 1935 کے دورہ ہی بھارت میں ساسن ہوتا تھا آج کی کلاس یہی پر سماپ کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے کلاس آپ کو کیسے لگے جاہے جاہے بھارت